بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو انڈیا کی بیزتی آج چائنہ کے ہاتھوں ہو چکی ہے اب جو تمام چیزیں سامنے آ رہی ہے انڈیا میڈیا کو مکمل کنٹرول کیا ہے کہ آپ نے کوئی خبر بریک نہیں کرنی لیکن وہاں پر سوشل میڈیا پر جو وہاں سوالات اٹھائی جا رہے ہیں انڈیا کے اندر کیا آپ جواب نہیں دے رہے میڈیا کو کنٹرول کیوں کیا صورتحال بڑی خطہ نہ کئی ایک تو انہوں نے دس بجے بلا کر ساڑھے گیارہ بجے مذاکرہ شروع کی پہلے ڈیر گھنٹہ آپ نے بٹھائی رکھا آپ نے ٹو سٹار اپنا جنرل بیجا یعنی میجر جنرل انہوں نے بیجا انڈیا نے اپنا لیفٹینٹ جنرل بیجا تری سٹار سے آپ اندازہ کلے کس لیول کی بیزتی انڈیا کو جو ریپورٹس ملی ہے انہوں نے ارجنٹ بیسز کے اوپر جو کشمیر میں فوج رکھی تھی اس کو کافی زیادہ تعداد میں بلا لیا ہے اور اس کو ڈپلائی کرنے جا رہے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں لڈاک سکم اور دوسری ارون آچل پردیش اور اس طرح کی جتنی ریاست ہے یہاں پر وہ تائنات کرنے جا رہے ہیں کہ چائنہ آگے کسی بھی صورت نہ آئے کیونکہ ان کو جو اب اس میٹنگ کے بعد بریفنگ کی گئی ہے انڈیا کی آرمی کو ان کو یہ بتایا کہ چائنہ کا موڈ ہے شدید خراب یعنی اگر اس وقت ان کا ایک خالی میجر بھی آ جاتا تو سمجھ لیجئے غنیمت ہی کیونکہ چائنہ کسی موڈ میں نہیں ہے گفتگو کرنے کے لیے اور حالات اتنے خراب ہیں کہ کسی بھی وقت محدود پہ مانے کی کوئی جنگ چھٹ سکتی ہے پہلے تو صورتحال انڈیا کے لیے بڑی ایزی تھی کہ ایک جالی حملہ کرواو پاکستان کے خلاف جنگ کرو ماحول بدلو یعنی ان کی کہاں پر حملہ کرنا تھا گلگت بلتستان آزاد کشمیر سے ہوتے ہوئے جائیں گے پھر اس کے بعد بلوچستان اور پھر سیک پیک اب تو چائنہ کی طرف سے دھمکی کا یہ لیول آ چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے آپ کا میڈیا چھوٹ بولتا ہے اور ایون کے حالت یہ ہے کہ ایک دن کے اندر پہلی دفعی ایسا ہوئے کہ ان کے میڈیا کو خبر بریک کرنے سے روک دیا گیا ہے انڈیا کے پاس اب کیا آپشن بچتے ہیں یا تو وہ جنگ کر لیں جو کہ اب اس وقت صورتحالی ہے کہ انہوں نے اپنی فوجے تائنات کرنی شروع کر دی ہیں کیونکہ نپال نے بھی کہا کہ وہ فوج تائنات کر رہے ہیں اپنے بارڈر دوسری جانب اور دوسری طرف دیکھئے کہ چائنہ نے پوری طرح نپال کو بیک کیا ہے بھوٹان کو وہ بیک کرتا ہے سری لنکا کے وہ ساتھ کھڑا ہے اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کھڑا ہے بنگلہ دیش بھی آنکہ دکھا رہے ہیں انڈیا کو یہ جو آیا تھا انہوں نے قانون لے کر آئے ہیں جو شہریت بلکا اس کے بعد سے بنگلہ دیش بھی ان سے ناراض ہو چکا تعلقات خراب ہیں تو انڈیا پوری طرح پھس چکا ہے اب اس کے پاس کیا صورتحال ہے امریکہ کے پاس جانے سے تو ایسی چائنہ نے آلیڈی منع کیا ہے اور ان کے پاس آخری آپشن بچتا ہے کہ یا تو وہ جنگ کر لیں جو کہ اپنی وہ فوجہ لے کر آئے اس کے بعد تو انڈیا کی صورتحال بری ہے اور اس کے علاوہ چائنہ نے یہ بھی منع کر دیا ہے کہ آپ نے دوسرے ممالک اسٹریلیا ادھر ادھر ساؤتھ کوریا جاپان یا دوسرے وہ ممالک جو کہ چائنہ کے مقالف ہے ان کے ساتھ الائنس نہیں بنانا تائیوان کے ساتھ نہیں کرنا آج اگر وہ اپنی زمین چھوڑ دیتے ہیں تو کل کو ہنگ کونگ بھی کوئی لے لے گا تائیوان بھی لے لے گا وہ سوپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں سوپر پاور بننے کے لیے آپ جو بات کہیں آپ اس پر پورا اتریں یہ صورتحال ہے انڈیا کے پاس دو آپشنز رہ گئے ہیں یا تو وہ جنگ کر لیں جس کے بعد وہ ٹوٹ جائیں گے بری طرح ان کی ریاستہ لگ سب کچھ یا آخری ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ اپنے علاقے یا تو چائنہ کو دے دیں یا وہ آرٹیکل جو انہ نے لدا کے حوالے سے کہا ہے اس کو وہ پوری طرح دوبارہ اولڈ سٹیٹس بحال کرے اور یہ بھی صرف تب ممکن ہے جب روس کی وہ مدد چاہے آخری ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ روس کے پاس جائے ان کے پیروں میں گرے ان کو کہیں کہ آپ چائنہ سے معاملہ تیہ کروا اور روس گیرنٹی دے وہ آگے ہو کر باتشیت کرے وہ چائنہ کی چھوکے بہت زیادہ قریب ہیں اور اس تمام صورتحال کے اندر وہ تمام کام ہو جو امریکہ کے خلاف کیے جائیں چائنہ یہ کرے یعنی انڈیا اس وقت اس کے پاس یہ لیول آ چکا ہے کہ اس کی مرضی ہو یا نہ ہو وہ امریکہ سے مدد نہیں طلب کر سکتا اب سب سے زیادہ اس خطے کے اندر جس کو پریشانی لاحق ہے وہ ایک ملک ہے وہ شاید امریکہ بھی نہیں وہ ہے اسرائیل اسرائیل کو اب سمجھ نہیں ہاری کہ کرنا کیا ہے چائنہ ڈومینیٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ امریکہ اس خطے کے اندر انڈیا کو پہلی روک دیا گیا ہے اور رہ گئی بات افغانیستان کے اندر اب آپ یہ دیکھئے گا کہ پوری طرح انڈیا کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی افغانیستان کے اندر یعنی وہ چائنہ سے بچائے یا پھر افغانیستان کے اندر کرے وہاں سے اشر افغانی کیا صورتحال یہ ہو جائے گی افغان طالبان انکریم حکومت بنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے وہ اناؤنس کر دیں گے کہ اب حکومت بنانے جارے یعنی انڈیا وہ جو اس خطے کا چودری بننے جا رہا تھا جو کام آئی ایس آئی نہ کر سکی آئی ایس پی آر نہیں کر سکتی فوج نہ کر سکی پاکستان نہ کر سکا جو دوسرے ممالک نہ کر سکے وہ مودی نے آ کر کر دیا مودی نے ایسی بند گلی میں انڈیا کو داخل کر دیا ہے کہ اب اگر وہ جنگ کرتے ہیں تو ملک ٹوٹتا ہے اگر وہ جنگ نہیں کرتے چائنہ یہاں سے نہیں نکلتا اور اگر فوج کے ساتھ لینڈے کے لئے دوسرے معاملات کرتے ہیں تو بھی ان کی ہار ہے سو ہر لحاظ سے مودی نے ایسی بند گلی میں انڈیا کو داخل کر دیا ہے جس کا کوئی اب راستہ نظر نہیں آتا الٹیمیٹلی ایک چیز غلط ہو سکتی ہے کہ مودی چونکہ یہ سارے انتہا پسند لوگ ہیں اور انتہا پسند لوگوں سے کوئی بھی غلطی ایسی بڑی ہو سکتی ہے جو دوسرے خطے کے رہنے والے لوگوں کے لئے بھی نقصان دے اور اپنے لئے بھی ہو یعنی یہ وہ صورتحال ہوتی ہے کہ یہ لوگ پرواہ نہیں کرتے کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بڑا حملہ کے دیکھی جائے گی دیکھیں ایک دفعہ آپ جنگ میں گھستے ہیں چاہے دوسرا جیت کیوں نہ جائے نقصان تو آپ کا بھی ہوگا یہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کوئی جالی حملہ تو اب چھوٹی بات ہو گئی اب بڑے لیول کی کوئی لڑائی ہو سکتی ہے لیکن شکست اس میں وہی نعمت اللہ شاہ والی کے ورڈز یاد رکھے گا کافر قوم کو ایسی شکست ہوگی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی یہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ مودی اور انڈیا کو سمجھ نہیں آئے گی ایسے ان کا شکست ہونے جاری دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں